رمضان کے مقاصد کیا ہے ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رمضان کے ذریعے انسان کو بہت سارے مقاصد عطا کیا ہے لیکن ہم سرسری طور پر آج ہم اپنے اس اپیسوٹ کے اندر سات مقصدوں کو بہت تیزی کے ساتھ بیان کرتے ہیں سب سے پہلا جو ریزن اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست قرآن میں کلیرلی فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم السیام اے ایمان والو تم پر روزیں فرض کر دئیے گئے کما کتب علالذین من قبلکم جس طرح سے تم سے پہلے والوں پر بھی فرض کیے گئے تھے لعلکم تتقون تاکہ تم تقوی حاصل کر سکتاکہ تم متقی بن جاؤ سو اصل ریزن روزوں کا اور اصل ریزن رمضان کے عطا کرنے کا اس کے اندر ہے تقوی تقوی کہتے ہیں دل کی قیفیت کو جس کو انشاءاللہ ہم اگلے اپیسوڈز میں اور کلیر کریں گے کہ روزوں میں جو تقوی ہے اس کا مقصد کیا ہے دل کا صدھار دل کا اللہ تعالیٰ سے ڈرنا بندوں کے سے زیادہ اللہ کا خیال کرنا اور عمل کے اندر اخلاص آنا اس کو تقوی کہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلا ریزن اس کا بتایا ہے تقوی دوسرا ریزن ہے زیادت الثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو زیادہ سے زیادہ ثواب عطا کرنا چاہتا ہے کیونکہ انسان اپنے باقی یارہ مہینوں میں ثواب بھی کماتے ہیں گناہ بھی انسان سے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ثواب میں اضافہ کرنا چاہتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو رمضان کے مہینے میں اپنی طرف سے کوئی نفل کام اپنے من سے کوئی اچھا کام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسا ثواب دیتا ہے جیسا کہ اس نے فرض پر عمل کیا یاد رکھو کہ دو رکعت میں اپنی طرف سے نفل پڑھ لوں اور دو رکعت میں فجر کی فرض نماز پڑھوں ان دونوں ثواب کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے کیونکہ دو رکعت میں اپنے مرضی کے پڑھوں وہ میری مرضی ہے اور فجر کی دو رکعت پڑھوں وہ اللہ کے مرضی ہے تو یہ دونوں کی مرضی کے اعتبار سے ثواب میں زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی اس مہینے کے اندر کوئی نفل اچھا کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو فرض اچھا کام کرنے کے لیول پر اتنے درجے اس کو عطا کرے گا اور جو کوئی رمضان کے مہینے میں ایک فرض ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ایسا درجہ عطا کرے گا اور ایسا ثواب عطا کرے گا گویا اس نے ستر ٹائم اس فرض کو ادا کیا ایک فرض نماز پڑھنا ستر نماز پڑھنے کے برابر ہو جاتا تو اللہ تعالیٰ رمضان میں یہ بھی مقصد دیتا ہے کہ بندوں کو ثواب بہت زیادہ مل جائے اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ ثواب کمایا جائے اس لیے بھی ہم کو رمضان عطا کیا تیسرا اس کے اندر اور تیسرا اور بہت ہی زیادہ اہم بہت ہی زیادہ اہم مقصد رمضان عطا کرنے کا وہ ہے بندے کا قرآن کے ساتھ جوڑ پھر سے ہو جائے تعلق بالقرآن قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ ہمارا ریلیشن قرآن کے ساتھ ہماری کنیکٹیوٹی ہمارا کنیکشن جو ٹوٹ جاتا ہے قرآن کی تلاوت برابر نہیں ہوتی قرآن ہم پڑتے نہیں قرآن ہم سنتے نہیں یہ بہت کم ہو جاتا ہے جو پڑتے بھی ہے وہ کم ہو جاتا ہے لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا اللہ تعالیٰ فرمایا شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن کہ رمضان تو بس وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا قرآن نازل کیا گیا تو آپ دیکھیں ہر مسلمان پڑھنے والا نہیں پڑھنے والا رمضان کے مہینے میں کچھ وقت کے لئے قرآن اٹھا لیتا ہے اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ اس چیز کو اہمیت دیتا ہے کہ بندہ قرآن سے جڑا رہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اور بندے کے درمیان اللہ تبارک و تعالی نے جو کنیکشن دیا ہے بندے اور خدا اللہ اور بندے کے درمیان جو کنیکشن ہے وہ کوئی اور نہیں ہے ایک قرآن ہے اور ایک صاحب قرآن ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جس کو اللہ تعالی نے بھیجا ہے اور اللہ تعالی کا کلام ہے جو اللہ تعالی نے بندوں کے لئے بھیجا ہے ایک انسان کو اللہ تعالی نے رسول بنا کر اپنی طرف سے اس امت کے لئے بھیجا وہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ انسان ہے جو اللہ کے پاس آئے اور یہ کتاب ہے یہ نصاب ہے یہ سلبس ہے جو اللہ کے پاس سے آیا جب بندے صاحب قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے ساتھ مربوط ہو جائیں گے تو وہ اللہ کے ساتھ ان کا کنیکشن بحال ہو جائے گا تو رمضان ہمارے اپنے تعلق بالقرآن تعلق باللہ اور تعلق بالقرآن قرآن کے ساتھ اپنے کنیکٹیویٹی کو بحال کرنا اور اپنے ریلیشن کو پھر سے رینیول کرنا زندہ کرنا نیا کرنا جو کام ہوتا ہے یہ بھی ایک رمضان کا بہت بڑا مقصد ہے چوتھا مقصد اس میں تذکیہ نفس ہے جو ہم انشاءاللہ آگے اس کی تفصیل بتائیں گے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم روزے رکھو یہ تمہارے لئے بہتر ہے کتنے اعتبار سے نفس کے لئے کتنے اعتبار سے روزہ اور تراویح اور رمضان کے عبادتیں بہتر ہوں گے آگے ہم بیان کریں گے بہرحال نفس کو صدارنا رمضان کے مقاصد میں سے ہے رمضان کے مزید مقاصد میں ہیں تذکیہت البدن یہ جسم کو پاک کرنا جسم کو پاک کرنا ایکسٹرا کولیسٹرول سے جسم کو پاک کرنا بیماریوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے سومو تصحو کہ تم روزہ رکھو تم صحت مند ہو جاؤ یہ سو اس رمضان کا یہ بھی مقصد ہوتا ہے کہ انسان کا فٹنس دوبارہ بحال کیا جائے اور بہتر کر دیا جائے اور انسان کو صحت مند بنا دیا جائے اور چھتا مقصد اس میں ہم جو بیان کریں گے وہ ہے قرب الہی اللہ تعالیٰ کے ہمارا اللہ تعالیٰ سے ہم قریب ہوں قرب الہی دیکھیں ہم پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اور کئی مرتبہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو پکارتے ہیں لیکن ہم کو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے اعمال کے ذریعے ہم اپنے اور خدا کی درمیان ایک حجاب جیسے بن گئے ہیں جب اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر روزوں کا ذکر کیا رمضان کا ذکر کیا اور قرآن کا ذکر کیا یہ تینوں ایک ہی چیز ہیں جب اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا تذکرہ کیا یہ آیات ختم ہوتے ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَان اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ کو کوئی سوال کرے کہ میرا رب کہاں ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي اگر آپ سے کوئی سوال کرے میرے بارے میں تو اے محبوب آپ لوگ کو بتا دو فَإِنِّي قَرِيبِ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بہت زیادہ تم سے قریب ہوں کب فرما رہا ہے قریب ہوں جب روزوں کا ذکر کیا رمضان کا ذکر کیا اور قرآن کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ ویسے تو اللہ تعالیٰ ہر وقت وجود کے اعتبار سے ہماری شہرگوں سے بھی زیادہ قریب ہے لیکن جب رمضان آجائے قرآن اور روزے آجائے تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد اپنی رشمت کے ذریعے خصوصی قرب عطا کرتا ہے اور ساتوہ اور آخری پوائنٹ انسان کو اللہ تعالیٰ رمضان کے ذریعے ایک ایسی ٹریننگ اور ایسے تربیت عطا کرتا ہے جس میں اس کا نظام العمل اس کا کھانا اس کا پینا اس کا سونا ٹریننگ اس کو حاصل ہو جاتی ہے ایک مہینے کی اس کو پریکٹس ہو جاتی ہے بھوپ پر پیاس پر ٹائم ٹیبل پر نفس کو توڑنے نفس سے مقابلہ کرنے کی اس کو ایک طاقت مل جاتی ہے جس کے ذریعے وہ باقی گیارہ مہنوں میں صحیح دھنگ سے عمل کر سکتا ہے